اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیون سٹ لائنز کورونا وارث کے وار میں تیزی آگئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے مزید 63 افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ ایک ہی روز میں 4368 نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے پاکستان نے شاہین ون اے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شاہین ون اے 900 کلومیٹر تک حدق کو نشانہ بنا سکتا ہے سینٹ میں پیپس پارٹی کے رہنما یوسف رزق گلانی قائد حزبخت لاف مقرر کر دیے گئے نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ایسن اقبال کہتے ہیں پی ڈی ایم کے مقاصد کے ساتھ بے وفائی کرنے والا بڑی قیمت ادا کرے گا کورونا پھیلنے کے خدرے کے پیشن نظر پیپس پارٹی نے راول پنڈی جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا مقمی صحت سن نے بلاول بھٹو کو راول پنڈی جلسہ منسوخ کرنے کا مشورہ دیا تھا سندھ حکومت سرچ انجن گوگل کی مدد کر رہی ہے سوبائی وزیر کا انوکھا دعویٰ سامنے آ گیا سوبائی وزیر سائنس و ٹکنالوجی تیمور تالپور کے دعوے پر سوشل میڈیا سارفین نے دلچپس تفسیریں شروع کر دیئے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں کورونا وارث سے 63 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 14,091 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیخ شدہ کیسز کی تعداد 6,45,356 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدادوں شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,369 کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ ساتھ ہزار ساتھ سو پینسٹھ سن میں دو لاکھ چونسٹھ ہزار پاسٹھ خیبر پختونخواہ میں بیاسی ہزار چھے سو ستتر بلوچستان میں انیس ہزار چار سو ستائیس گلگت بلتستان میں چار ہزار ناؤ سو تیرہ سی اسلام آباد میں چون ہزار تین سو سیتالیس جبکہ آزاد کشمیر میں بارہ ہزار پچھانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک نانوے لاکھ چھتر ہزار ساتھ سو اکیانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,418 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ اکیانوے ہزار ایک سو پیتالیس مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار ساتھ سو اٹھاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تیرے سٹھ افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعدہ چودہ ہزار اکیانوے ہو گئی پنجاب میں چھ ہزار ایک سو بیالیس سن میں چار ہزار چار سو چھاسی خیبر پختونخواہ میں دو ہزار دو سو سار اسلام آباد میں پانچ سو پچمن بلوچستان میں دو سو پانچ گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو چالیس مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین ون اے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل تجربے کا مقصد ویپن سسٹم کے مختلف ڈیزائن اور ٹکنیکی پیرامیٹرز کو دیکھنا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین ون اے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے پاک پوچ کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق شاہین ون اے نا سو کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل تجربے کا مقصد ویپن سسٹم کے مختلف ڈیزائن اور ٹکنیکی پیرامیٹرز کو دیکھنا تھا میزائل تجربے کو ڈی جی اسٹریٹیجک پلانس ڈیویجن لیٹینر جنرل ندیم زکی منج نے دیکھا جبکہ چیرمن نیس کوم ڈاکٹر رزا سمر کمانڈر آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ بھی اس موقع پر موجود تھے کامیاب میزائل تجربے پر صدر اور وزیر آزم چیرمن جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلحہ آفواج کے سربراہان نے سائنس دانوں اور انجینئرز کو پبارک بات دی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر آزم یوسر رزا گلانی سینٹ میں آپوزیشن لیڈر مقرر کر دی گئے ہیں تہاملی کی رہنما احسن اقبال نے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پی ڈی ایم کو دھچکا لگا مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر آزم یوسف رزا گلانی سینٹ میں اپوزیشن مقرر کر دی گئے ہیں پیپس پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رزا گلانی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی درخواست جمع کر آئی شیری رحمان ربینہ خالد سمی دیگر رہنما بھی یوسف رزا گلانی کے ہمراہ تھے یوسف رزا گلانی نے تی سرکان کے دسخط کے ساتھ درخواست جمع کروائی جن میں پیپس پارٹی کے اکیس این پی کے دو جماعت اسلامی کا ایک فاتح کے دو دلاور خان کے آزاد گروہ کے چار ممبران شامل تھے خیال رہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تائیناتی کے معاملے پر پی ڈی ایم جماعتوں میں اختلافات برقرار ہیں جبکہ کچھ روز قبل مریم نواز نے مولانا فضل رحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اصولی فیصلہ ہو چکا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا دوسری طرف مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما احسان اقبال نے کہا کہ یوسف رزا گلانی کی اپوزیشن لیڈر کے لیے درخواست سے پی ڈی ایم کو دھچکا لگا پی پس پارٹی کے لیے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ناگزیر تھا تو نواز شریف کو بتاتے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسان اقبال کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے عظم نظیر تارڑ کی حمایت کا اعلان کیا ستائی سینٹرز ان کی حمایت کر چکے ہیں پی ڈی ایم کے مقاصد کے ساتھ بے وفائی کرنے والا بڑی قیمت ادا کرے گا سینٹ پہ اپوزیشن لیڈر کا معاملہ پی ڈی ایم اجلاس میں رکھیں گے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث پاکستان پیپس پارٹی نے راول پنڈی جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا سندھ کے محکمہ صحت نے براول بھٹو کو آگاہ کیا تھا کہ راول پنڈی میں جلسے سے سندھ میں کورونا وائرس پھیلنے کے خطشات ہیں اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث پاکستان پیپس پارٹی نے راول پنڈی جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا محکمہ صحت سندھ نے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کو آگاہ کیا تھا کہ راول پنڈی میں جلسے سے سندھ میں کرونا وائرس پھیلنے کے خطشات ہیں بلاول بھٹو کو محکمہ صحت سندھ نے آگاہ کیا کہ راول پنڈی میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ سترہ فیصد جبکہ سندھ میں یہ پھیلاؤ دو فیصد ہے اگر راول پنڈی میں چار اپریل کو جلسہ ہوا تو سندھ بھی کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے محکمہ صحت سندھ نے بلاول بھٹو کو مشورہ دیا بہتر ہوگا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے راول پنڈی میں زلفکار علی بھٹو کی برسی کا جلسہ منسوخ کیا جائے پیپس پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت نے جلسہ منسوخ کرنے پر اتفاق کر لیا زلفکار علی بھٹو کی برسی لارکانہ میں محدود انداز میں منائی جائے گی چار اپریل کو سینٹرل ایگزیگیٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں پی ڈی ایم سمیت ملکی سیاست پر مشابرت ہوگی سندھ کے وزیر سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی نواب تیمور تالپور نے دعویٰ کیا ہے کہ سرچ انجن گوگل میپ پر جو راستے بتائے جا رہے ہیں وہ سندھ حکومت نے بنا کر دیے ہیں صوبائی وزیر کے اس عجیب دعوے پر سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اب ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس آن کر دیجئے گا سندھ حکومت نے بنایا ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے بنا کر دیا ہے سندھ کے وزیر سائنس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی نواب تیمور تالپور نے دعویٰ کیا ہے کہ سرچ انجن گوگل میپ پر جو راستے بتائے جا رہے ہیں وہ سندھ حکومت نے بنا کر دیا ہے صوبائی وزیر کے اس عجیب دعوے پر سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں گوگل کی مدد بھی سندھ حکومت کر رہی ہے یہ عجیب دعویٰ سندھ کے جیالے وزیر تیمور تالپور کی جانب سے سندھ اسیملی کے اجلاس میں کیا گیا صوبائی وزیر کے اس عجیب دعوے پر سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں وزیر سائنس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی تیمور تالپور نے سندھ اسیملی اجلاس میں یہ حیران کن دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ گوگل میپ پر جو راستے بتائے جا رہے ہیں وہ سندھ حکومت نے بنایا ہے تیمور تالپور نے کہا کہ گوگل بھی سندھ حکومت کے بنائے گئے سسٹم سے استفادہ کر رہا ہے وزیر سائنس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی تیمور تالپور کے دعوے پر سوشل میڈیا اکثارفین نے دلچسپ تفسرے کیے ہیں اور اسے صوبائی وزیر کی خام خیالی قرار دیا ہے ایک صارف نے کہا کہ میں نے اپنی تمام زندگی آئی ٹی کے شعبے میں گزاری ہے صوبائی وزیر کے اس دعوے پر آئی ٹی کے شعبے کو خیر بات کہنے کو دلچا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم بہران پر اپنے معاونے خصوصی برائے پیٹرولیم ڈیویجن ندین باور کو مستعفی ہونے کی ہدایت کر دی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس جون میں پیٹرولیم مسنوات کا بہران پیدا ہوا جس کی ایف آئی اے نے تحقیقات کی اب ایف آئی اے کو فرانزنگ تحقیقات کا منڈیٹ اور نوے دن دیے جا رہے ہیں ایف آئی اے کی رپورٹ پر ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو وزیر اعظم کو سفارشات دے گی پتہ لگایا جائے گا کیا پیٹرولیم مسنوات کی زخیرہ اندوزی کی گئی اور کس نے کی جو سیلز بتائے گئی وہ واقعی اتنی ہی ہوئی یا ان میں فرق تھا یہ کمزوریاں ہوئیں تو ثبوت کے ساتھ کورٹ کے اندر کیس کیا جا سکے اور سزا دلوائی جا سکے گی اسد عمر نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ جو ذمہ داری اداروں کو دی گئی تھی وہ پوری نہ کر پائے ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر کیوں ادارے پرفارم نہیں کر پائے کیا ان میں کرپشن تھی عمر ایو پالیسی سطح کے معاملات دیکھتے ہیں لہٰذا ان کا اس سے تعلق نہیں ہے شفقت محمود نے بتایا کہ ندیم بابر اور سیکریٹری پیٹرولیم کو صرف تحقیقات کے لیے عہدہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے ندیم بابر کو اس لیے مستعفی ہونے کا کہا گیا تاکہ انکوائری شفاہ ہو سکے اگر ندیم بابر اور سیکریٹری پیٹرولیم کو استیفہ دینے کا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خلاف انکوائری ہوگی اس کا مقصد ہے کہ انکوائری کے وقت کسی بھی طرح کا اثر و رسوح نہ ہو مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی